اسلام علیکم سوریرس جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ای ڈی پی کا سیکنڈ سبسٹر سٹارٹ ہو چکا ہے انڈ بیسی کھلتھ اویرنس is one of the compulsory subjects اس کے ٹوٹل کریڈٹ آرز 3 ہیں یعنی کہ you have to study 3 آرز weekly اگر آپ اس کورس کا انٹرڈکشن دیکھیں تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کورس میں ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھنی ہیں تو بیسی کھلتھ اویرنس this is a basic level course to be offered to the students of associate degree اور bs program students اب جو education کی ایک policy ہے اس میں یہ چیز کو ڈاپٹ کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف بچوں کو جو ایک specialization کا subject وہ پڑھایا جائے بلکہ ایسے subjects بھی پڑھایا جائیں جو ہماری روز مرا زندگی میں کام آتے ہیں this course intends to promote basic level awareness among the students about how to live a healthy life basically اس کورس کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ students پہ awareness create کی جائے کہ کس طرح ایک healthy lifestyle کو maintain کیا جا سکتا ہے آپ پہ یہ محاورہ سنا ہوگا کہ health is wealth جان ہے تو جہان ہے basically آج کل کا جو lifestyle ہے بچے زیادہ تر جو time ہے یا جو ہمارے youngsters ہیں زیادہ تر time mobile پہ surf کرتے ہیں یا پھر computerized door ہو گیا ہر چیز computer پہ ہے بیٹھ کے کی جاتی ہے outdoor games physical activities بہت کم ہوتی جا رہی ہیں اس کا result کیا ہے کہ ہماری life اتنی کو وہ لیزی ہو چکی ہے کہ ہم exercise physical activity سے دور رہ رہے کہ اپنی باڈی کو بماریوں کا شکار کروا چکی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے اس سے previous generation کے لوگ تھے ہمارے جو باواشداد تھے وہ بڑا ایک ان کا healthy lifestyle تھا کیونکہ وہ physical activity زیادہ کرتے تھے تب نہ گاڑیوں کا اتنا تصور تھا زیادہ تر لوگ پیدل چلتے تھے تو اس لئے ان کی life بھی زیادہ healthy تھی the content is very simple and has been presented in a very interesting way یہ سبجیکٹ بہت بہت ہی interesting ہے یہ basic health awareness کا سبجیکٹ میں گارنٹی سے کہہ سکتی ہوں کہ جب یہ بچے پڑیں گے تو وہ بہت زیادہ enjoy کریں گے learning کے ساتھ ساتھ it focuses on sensitizing the students about their health and wellness دیکھیں آج کل جو بچے grow کر رہے ہیں ان کو وہ اپنی health پر زیادہ focus نہیں کرتے تو junk food کا دور ہے لوگ برگر کھاتے ہیں fried chips کھاتے ہیں باہر کی زیادہ تر food کھاتے ہیں اور انہیں یہ idea نہیں کہ actually they are giving their body harmful objects تو necessary basic health skills کے بارے بھی بتائے گا یہ والا سبجیکٹ nutrition and balanced diet یعنی کہ ایک اچھی diet کیسی ہونی چاہیے ایک healthy body کو کیا کیا چیزیں required ہیں tips for personal care کس طرح ہم اپنی body کی صفائی کا اپنی personal hygiene کا خیال رکھ سکتے ہیں environmental health کس طرح ہم اپنی environment کو clean رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ communicable diseases and their prevention دیکھیں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جو transferable especially جو viral diseases ہوتی ہیں جو بہت جلدی ایک دوسرے کو چھونے سے پھیلتی ہیں تو ان کے بارے میں پڑیں گے پھر کس طرح ہم ان کی روک تھام کر سکتے ہیں وہ پڑیں گے and last first aid of minor injuries and referral calling one one two two خدا نہ خاصتہ کوئی بڑی چوٹ لگ جاتی ہے تو hospital تک جاتے جاتے اس سے پہلے کہ زیادہ نقصان ہو جائے ہر بندے کو awareness ہونی چاہیے کہ on the spot کون کون سی treatment ہم دے سکتے ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے at least بندے کو اتنا تو پتہ ہو آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے لوگ جو تھے وہ girl guides اور boy scouts بندے تھے ان کو first aid training دی جاتی تھی تو اس subject میں ہم یہ پڑیں گے کہ خدا نہ خاصتہ اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ پیش آ جائے تو کس طرح ہم first aid دے سکتے ہیں اگر آپ اس کے learning outcomes دیکھیں تو اس subject کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے understanding the significance of health and wellness use basic health skills assume physical activities take healthy food and nutrition take care of their body take suitable measures against communicable diseases and injuries اب اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ سب سے پہلے ڈسکس کیے جائیں کہ mid term میں ہم نے کون کون سے topics پڑھنے ہیں سیشن 1 میں ہم دیکھیں گے we and our health اس پہ ہم دیکھیں گے our health and wellness اس کا concept and definition concept and meaning of physical, mental, social and spiritual health دیکھیں health کے کئی aspects ہیں physical health اور ہے, mental health اور ہے, social health اور ہے, spiritual health اور ہے health related quality of life and adopting a healthy lifestyle یہ ہم اس سیشن میں پڑھیں گے پھر سیشن 2 میں ہم نے پڑھنا ہے building basic health skills to maintain healthy life کہ کس طرح ہم کون کون سے basic health skills ہیں ان کو کس طرح build کر سکتے ہیں building healthful characters, self hygiene, clean surroundings, clean drinking water, safe and healthy food دیکھیں آدھے سے زیادہ بماریاں گندہ پانی پینے سے آتی ہیں ہماری باڈی میں تو ایک صاف ستھرا پانی جو ہے وہ عام زندگی میں روزورہ زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے سیشن 3 میں ہم دیکھیں گے personal care and health how to keep our skin, hair, nails and feet healthy چوتھے سیشن میں ہم دیکھیں گے personal care and health care of our teeth, mouth, protecting of our eyes and ears یہ بالکل basic بات ہے سیشن 5 ہے physical activities for our life our health and significance of physical activities physical exercises for fitness planning our physical activity program دیکھیں physical activities سے اب لوگ اتنا زیادہ involved نہیں ہیں لوگ زیادہ تر گھر پہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا یا games کھیلنا یا mobile use کرنا پریفر کرتے ہیں تو physical جو work ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہے ہیں لوگ اب exercise سے دور ہوتے جا رہے ہیں یا تو لوگ gym تب جوائن کرتے ہیں جب وہ overweight ہو جائیں exercise سے اب تب کی جاتی ہے کہ جب یہاں تو بندہ بڑھاپے میں چلا جائے یا middle age کے بعد جب کسی بماری کا شکار ہو جائے جب ڈاکٹر پھر یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ آپ کو اس طرح کرنا چاہیے تو it's better کہ آپ اپنے early stages پہ ہی وہ سب ایک اچھا healthy lifestyle اپنا لیں اس کے بعد ہے سیشن سکس adolescence and health اس پہ ہم پڑھیں گے کی پیوبرٹی related health problems کون سے ہیں اس کے بعد سیشن سیون میں pollution and health پڑھیں گے concept and sources of pollution پڑھیں گے types of pollution and their effects on human health protecting land and water and advocating for a healthy environment تو بیسکی یہ بڑا انٹرسٹنگ سیشن ہونے والا ہے میٹرم کے کورس آٹلائن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ فائنل ٹرم کے کورسز آٹلائن ڈسکس کروں گی